اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبجکٹی بھی بہت جلد آپ سے بھی کو ضرور دوں گا تو چلیے سبجکٹی کو شروع کرتے ہیں دیکھئے پہلا کوسٹن کوسٹن نمبر ایک میں دیکھئے کیا ہے زیرے نساب میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے تو صرف میں اس کا انسر بتانا جا رہا ہوں کیونکہ بہت وقت لگ جاتا ہے اس کے وجہ سے تو اس کا انسر ہو جائے گا سید کرامت حسین ان کے بعد خطوط غالب کے مجموعہ ایک آنا بتائیے تو خطوط غالب کے مجموعہ کا نام اردو معاللہ ہے ان کے بعد دیکھیں گے کوسٹن نمبر تین میں سوہیل عظیم آبادی کا کون سا اپسانہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو سوہیل عظیم آبادی کا کون سا اپسانہ تو بھاوی جانی ہے یہ لڑکا نے بہت اچھا صحیح ٹک کیا ہے ان کے بعد آگے دیکھیں گے قمن جہاں کے والد کا نام کیا ہے اپسندے ہیں سید زیاء الحق سید رضا الحق سید انوار الحق تو اس کا اپسان ہو جائے گا سید عطا الحق غالب کا انتقال کم ہوا تو اٹھارہ سوہنہتر اسوی میں عبدالغفور شہباز کس صبح میں پیدا ہوئے تو عبدالغفور شہباز بیہار میں پیدا ہوئے راجعندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تو راجعندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں کوسچن نمبر ایٹ میں ہے بیدی کا انتقال کب ہوا تو بیدی کا انتقال انیس سو شوراسی اسوی میں ہوا بیدی کے پہلے اپسانی اپسانے کا نام کیا ہے تو بیدی کے پہلے اپسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے ان کے بعد تفریح القلوب کے مصنف کا نام بتائیے تو شہباز نے لکھا ہے تفریح القلوب کس نے لکھا ہے تو شہباز نے لکھا ہے ان کے بعد شامل مکتوب میں شہباز نے اپنی جس بیٹی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام کیا ہے سغرہ نام ہے ان کے بعد آگے دیکھیں گے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے تو سید محمد رشید عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی انیس سو چونتیس اسوی میں نساب میں شامل نظم مناظر قدر کے شاعر کون ہے تو چکبست آپ کے نساب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے تو شبنم کمالی بہت ایجید یہ کوسٹن دیا ہے حل کرنے میں کوئی بھاری کی بات نہیں ہے بہت یہ آسان ہے ان کے بعد دیکھیں جگرنات آزاد کی کون سی نظم آپ کے نساب میں شامل ہے خراڈینر مناظر قدرت بجلی کا خمبہ انڈیا گیٹ غالب کیابہ وازداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے ایران سے سلام مچھلی شہر کا اصل نام بتائیے تو عبد السلام سلام مچھلی شہر کی سنف کے سنف سلام مچھلی کس سنف کے شاعر ہیں تو گیت کے شاعر ہیں ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی یہ تو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے شاہ جہاں نے کرائی تھی جملہ ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے زیادہ گزرتی ہے تو اتر پردیش سے عرفان صدیقی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا یہ بہت ٹاپ سوال دے دیا گیا ہے اس میں یہ نہیں دینا چاہیے تو انیس سو تیری پنس بھی عرفان صدیقی نے ماس کمیونیکیشن میں ڈپلوما کہاں سے حاصل کی تو دہلی سے اب آگے بڑھتے ہیں غالب کے والد کا نام کیا تھا تو غالب کے والد کا نام عبداللہ بیغ تھا کیا تھا عبداللہ بیغ نسلہ بیغ جو ان کے چچا کا نام تھا پرویش شاہدی کے والد کا نام بتائیے تو سید احمد حسین آریا بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی تو بیہار میں آریا بھٹ نے اپنا تجربہ گا کہاں قائم کیا تو تریکنا میں اب دیکھتے ہیں اگلا اٹھائیسوہ سوال ہے ہندوستان میں گفت آہد کو کیسا آہد کہا جاتا ہے جمہوری دور سنہرہ دور کہا جاتا ہے ان کے بعد دیکھیں گے سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے تو شوخی تحریر درجہ زیل شعرہ میں مزاہ کے شاعر کون ہے تو دلاور فگار یہ آپ کے بھک میں نہیں دیا گیا ہے ان سے الگ پچھ لیا ہے تو چلیے کوئی بات نہیں سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا تو سید محمد علی جعفری اب آگے بڑھتے ہیں پروین شاکیر کی شادی کس سے ہوئی تو ڈاکٹر نصیر علی سے اردو دوہے کس شاعر کے توسط سے اردو میں آئے تو ہندی سے مرزا شوق اسل نام کیا تھا تو تصدق حسین مرزا شوق پیدائش کب ہوئی تو سترہ سو تیرہ سی اسوی میں اب اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں احمد فراس کہاں پیدا ہوئے تو پشاور میں بو کا مطلب کیا ہوتا ہے تو مہک ان کے بعد حاجت کی جمع کیا ہوگا تو حوائج روتے ہوئے کیا ہے اس میں فائل ہے یا اس میں مفعول تو اس میں حالیہ ہے ان کے بعد دیکھیں گے عرض کی ہمسود ہم آواز لفظ لکھئے یعنی عرض سے جو ملا جلا آواز ہے تو وہ کونسا ہوگا تو عائن سے جو اس میں عرض ہے یہ ہوگا کاش وح آتا اس جملہ میں فائل ماضی کی کون قسم ہے تو فائل ماضی ہے نہ تمام فائل ماضی ہے اس کا اپسن دیکھیں یہ ہو سکتا ہے فائل کاش وح آتا اس جملہ میں فائل ماضی کی کونسی قسم ہے تو فائل ماضی تمنا ہوتا تو یہاں نہ تمام لکھ دیا ہے ان کے بعد مندرجہ زیل میں فائل حال کی پہچان کیجئے تو میں لکھتا ہوں یہ فائل حال ہے ان کے بعد لفظ عالم کی زیدیانی الٹا کیا ہوگا تو جاہل ان کے بعد دیکھیں گے چکبست کون سا اسم ہے لقب ہے عرف ہے یا خطاب ہے تو لقب نہیں ہے تخلص ہے ان کے بعد ہم لوگ جائیں گے کون فائل ہے فائل مستقبل ان کے بعد جدید کی زید کیا ہوگا تو قدیم غزل کے آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں تو مقتع کہتے ہیں غزل کے آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں مقتع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا نام رکھتا ہے ان کے بعد بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو تین قسمیں ہیں اسم نکرا کی پہچان کیجئے تو دریہ اسم نکرا ہے اسم جامد کی کتنی قسمیں ہیں اسم جامد کی دو قسمیں ہیں اسم معرفہ کی پہچان کیجئے تو اسم معرفہ اسم ہو جائے گا سی گنگا ان کے بعد دیکھیں گے احمد نیک ہے اس جملہ میں نیک کیا ہے تو نیک صفت ہے ابن مریم کس کی مثال ہے کنیت جو کلمہ اپنا معنی دوسرے کلمہ کی بغیر نہ بتا سکے اسے کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں مندرزہ زیل میں لقب کی مثال کونسی ہے تو خان بہادر ان کے بعد کہانی سورج کا گھورہ کس نے لکھی ہے تو انت مورتی ان کے بعد اگریزی بابو کس نے لکھی ہے تو موہن جھا ان کے بعد بارش کی ایک صبح کس زبان میں ہے تو اڑیا زبان میں ہے زیر نصاب نظم دیئے کا مترجم کون ہے تو صادق نظم انسان کے شاعر کون ہے تو ششندر شرما ہو گیا آپ کا ساٹھ اوبجیکٹیب تھا سکشٹی تو اس میں سے آپ سبھی چیک کر کے بتائیں گے کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا اور ہم بہت جلد ہی آپ کا سبجیکٹیب کوسچن اور انسر دونوں لے کر حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ کی و برکاتہ تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے ہمارے چینل پر اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے تب تک کے لئے